جسی پہنچے ہیں دیرہ بابا نانک گردورہ چولا صاحب جتھے کہ ساڑے نال بابا جی نے بابا جی نال گلبات کر کے جانتے ہیں اس گردورہ دیرہ بابا چولا صاحب جیدہ آتے ہیں واہے گردورہ جی کا خالصہ واہے گردورہ جی کی فتحہ آپ بڑے بڑے پاگی ہو جو گردورہ شریف چولا صاحب درشن ہو آئے ہو ایتے ہر سال جوڑ ملا شریف چولا صاحب جیدہ ایک مارچ دو لائے کے پندرہ مارچ تک چالدہ آ رہا جی چار طریق شام نو پہنچن گیاں تے گروہ نانک پہی اپار کرپا صدقہ سنگتہ دیرہ بابا نانک گھن دیا تے پچھلی سنگتہ دا پتہ ہی نہیں ہے کی ٹانڈے یا بٹالے یا گردارس پورا انہاں کے سنگتہ دا پاری کٹھے گا جی ایتے گروہ نانک صاحب جی دی نومی پیڑی بابا کابلی ملجی صاحب ہوئی نے او چولا صاحب چار مارچ اکی فکر نو ایران تو اے چولا صاحب ڈیرہ بابا نانک لے کے آئے سن اے چولا صاحب جی نو پنجا گروہ دا مان پرابطہ ہاتھ شو دا اے دنالک وڈا رمالہ جی بے بے نانکی جی رکھتا دا جدو بابا شادی بٹالہ کان صاحب اکھی اے دونوں جی جہاں گروہ آئی دے سمیں گروہ انگر دیو جی سیسو پر آکے بابا بڑا جی کو گروہ گرگا دیرہ تلک لگوایا گیا ایسے طرح چولا صاحب جی پنجا گروہ آئی دے نال نال چالتے رہنے پنچا پارشاہ شیری گروہ ارجن دیو جی مارا جی نے ہر مندر صاحب ایران تو آئی سنگت سروور دی سیوہ واسطے انہوں نے سیوہ تو خوش ہوگئے گروہ نانک صاحب جی رہا چولا صاحب نال بے بے نانکی جی اور رمال دے رہتا تو انہوں نے حکم کی تا کہ تو اڑے لاکے ویچے سکھی جی کوئی کاڑنی رہے گی تو اس لاکے ویچے ایک اینی کے سکھی پر فولت ہوئی ہے کہ گروہ نانک پاسے کرپا صدقہ آجیں بھی سنگتا ہوتھوں چولا صاحب درشن کرنوا سے آندھیانے جی یہ اس وقت داستے ہیں کہ جنہوں برد ہوئے ہیں انہوں نے چوڑا صاحب رمالیاں چل پیٹ کے پہاڑ دی گفہ دے ویچ مندر بنا کے اس مندر ویچ چوڑا صاحب رکھ دیتا بہت بہت مڈا پتھر لگا کے گفہ مندر بہت بند کر دیتا تو ارداس بیندی کیتی ہے کہ جاتاک میرے سواس نے میں پتھر باروں دو فٹکا کریا کریں گا اگر تو جنہوں حکم دو وہ ہی چوڑا صاحب سیوہ کرنگی تو کافی سمجھ چوڑا صاحب ہوتے رہا جو پینڈتا رواز شروع ہو گیا جدہوں بچے نے جنہوں لگا پتھر باروں متھا ٹکایا جان لگا نمی جوڑی نے متھا ٹکایا جان لگا تو دیرہ بابا نانک جو گروہ نانک صاحب جی دی پوترہ صاحب جو بابا شریچاند مارے لمی بان کر کے آپ نے پتہ جنہوں اتا رہا سی ہوئی لگے پینڈا جو پکھو کے ٹالی صاحب وہ تو گروہ نانک صاحب پروار چلیا انہوں نے نومی پیڑی بابا کاؤنی مل صاحب ہوئی نہیں اٹھارا سے ایک کسوی چار مارچ نے چوڑا صاحب دیرہ بابا نانک لے گیا انہیں وہ دن دی یاد ہوئی تھی اتحار سال ملہ لگتا تھی پہلے سے درشن سال پیشے اندرسان جو ملہ اندرسی گڑیاں موڑا نہیں سی اندیاں سنگتا پیزل اندیاں پیزل جاندیاں سن اور گروہ نانک پاہ کرپا صدقار سنگتا آمدیاں پیزل نے چلے گڑیاں موڑا دے واپر جاندے نہیں یہ جو ڈیرہ بابا نانک ہے یہ بابا شریچاند مارچ نے ادھو بسایا جو تو گروہ نانک صاحب کرتار پور صاحب ایک چادرہ صاحب شاڑکے لوپ ہو گئے نہیں اس چادرہ صاحب دو حصے ہوئے نہیں ادھا چادرہ صاحب مسلمان نے ملیا انہاں تفنا کے قبر بنائی ہے ادھا چادرہ بابا شریچاند جی بابا بودھائی سنگتا نے ملیا انہاں نے چادرہ صاحب کر کے راک سونے کرے پا کے تھڑا سا اپنایا گرطار پور صاحب باہر داستنے کے دریاء راوی ویج پانی آگیا جو بابا ہی دو دی وگائی سی تو گروہ نگر اون لپے آتے بابا شریچاند مائی خطرہ جان کے وہ راکھوڑا گروہ سو پٹلے اندہ آتے تھے اجی تیر اندہ ویدہ خوب ہے جی جسے گروہ نانک صاحب جی نے انہاں آنوالا سمہ دسیا سی کہ کئی ویری یاترہ وید و بعد آکے اپنے پروار نو اتھے مل دے رہنے کہ کافی سمہ بابا جی نے وشرام گتا کھو اوپر اتنے آگے بابا جی جو شریچاند جی دے ہوئے نے انہاں نے کیا کہیں پیتا جی داستان بنانائیں انہاں نے اپنی جمین گروہ نانک صاحب جی دناؤں کر دی تیر سو نگردہ نا دیرہ بابا نانک بابا شریچاند مردہ جی دکھا جی ایساں نقشہ پی کوئی گول ہے جی جو دیرہ بابا نانک ہے سان انیس انیوے جی ساڑے کوئی نقشہ بنے آج جو نیٹ وغیرہ نیسی ہوں دے ایساں گول ہے دیرہ بابا نانک جنہیں گلیاں ملے نے انہاں صاحب جی آجے تک چال دی آرہی نے سن تالیسی وانتوں بعد کوچ پرواری در ادھر ہوگئے تیرے پہلے نا دیرہ بابا نانک بیدیان دا ہوں دا سیجی ایتی آسا ہے وہی گول جی دیرہ بابا نانک گردہ شریچولا صاحب جی دا وہی گول جی کا کھال سا وہی گول جی کی فتح